موسیقی دی جی آئی سائی تائنات کر دیا دی جی آئی سائی کی تائناتی کے فوراں بعد بھارت کے اندر کھلبلی مچ گیا اور بھارت نے کھلبلی مچ گیا اور اس کے بعد فوری طور پر بھارت نے ایک ہی روز اپنا ڈی جی آئی بی اور ڈی جی روہ تب دیل کر لیا اور اب جو ایک سلسلہ چلا بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو تشدد کا مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کا یہ ساری چیزیں کس طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیے سینئر ڈی فنس انلسٹ زید حامد صاحب نہیں زید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کیا سب سے پہلے یہ جو پاکستان نے موف لی دی جی آئی سائی کو تبدیل کرنے کی اس کے بعد بھارت میں اچانک کیا سوچا کہ ایک ہی روز انہ نے اپنے ڈی جی آئی بھی چینج کر دیا اور ڈی جی روہ بھی چینج کر لیا دیکھیں حیدر یہ بات تو بالکل انڈرسٹوڈ بھی کہ نرندر مودی جب دوبارہ احتدار میں آئے گا تو وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہوگا کہ اس کے بعد وہ پوری انڈین اسٹیبلشمنٹ کو آر ایس ایس زائنس کے وفادار ایلیمنٹ سے رہے گا اس میں کوئی حرانی کی بات نہیں تھی it was expected اور انڈیا میں نہ صرف یہ کہ اس وقت تمام ٹرٹیکل انسٹولیشنز پر پوسٹ کے اوپر چاہے وہ آرمی جی دی ڈی آئی بی ہو دی جی رہو یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہو اس کے علاوہ پورے انڈیا میں ایکچلی وہ کولیٹیکل اوپزیشن کو بھی تباہ کرتے جا رہے ہیں اس وقت جہاں جہاں کانگریس کی مجورٹی تھی یہ کانگریس کی اقومت تھی اربعہ روپیہ لگا کر کانگریس کے ایمیلے سکور ایمیلے سکور انہیں توڑا جا رہا ہے اور جو اس وقت اوبجیکٹیو ہے نرندر موڈی اور آر ایس ایس کا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ون گورمنٹ کی بات کر رہے ہیں ون نیشن کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب اب انڈیا میں کوئی پولیٹیکل اوپزیشن بی جی پی اور آر ایس ایس کی نہیں رہے نہیں چھوڑی جائے اور یا تو الیکشنز آئندہ کرائیں گے نہیں یا کہ جب کرائیں گے تو اس وقت کانگریس یا دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کو وہ اتنا تباہ کر چکے ہوں گے کہ بی جی پی کو کوئی کمپٹیشن نہیں ملے گا جس طرح ان انتخابات میں بھی اس کی کوشش کی گئی اس انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے بھی انہوں نے فراڈ کیے ہیں انہوں نے پورا سوفوئر چینج کیا ہے پوری کرپشن کی ہے سسٹم باپ جو پچھلے پانچ سال کی حکومتوں میں حکومت کے دوران ان کو اختیار اور طاقت اور روپیہ ملا تھا وہ تمام لگایا گیا ہے یہاں پر ریزلٹ تبدیل کرانے کے لئے بھی اپوزیشن چیخ کی اس کے تھک گئی ہے کہ ریزلٹ فراڈ ہیں فیک ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو منوگر کیا گیا ہے لیکن اب مودی اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اب اپوزیشن کو ہی بلڈوز کر کے کرش کر کے خرید کے بیت کے پارک کر چکا ہے اور آپ اگر اس وقت دیکھیں تو کم از کم آٹھ کے ادخ انڈین سیٹس میں کانگریس کی جو مجوریٹی تھی یا ان کے جو سینئر لوگ تھے ان تمام کو ڈرائیا دھمکایا قتل کی دھمکی گھروں سے اٹھانے کی دھمکی بچوں بھی جانمال عزت پہ حملے اور ان کو روپیہ پیسہ لگا کر ان کو چک کرایا جا رہا ہے یا بی جے پی میں شامل کیا جا رہا ہے تو جو انڈیا اس وقت بن رہا ہے یہ ایک فاشیسٹ انڈیا ہے یہ وہ ہے کہ جو نائنٹین تھرٹیز میں جب ہٹلر اور نازی پارٹی جرمنی میں ہے اقتدار میں آئے تھے وہ آئے تھے پولیٹیکل پروسس کے ذریعے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد دونوں نے کس طرح پورے جرمنی کو ایک فاشیسٹ دکٹیٹر شپ میں تبدیل کر دیا اب تو خود انڈیا کے اندر اتنی سین وائسز ہیں جتنا ان کا ایک سنسبل ایلمنٹ ہے انڈیا وہ اس وقت خوف زدہ دہشت زدہ ہے اچھا جیسی کو تھوڑا سا بڑھائیں اگر ہم بات کریں جو انتخابات ہوئے حالیہ بھارت کے اندر اس میں جو ان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کی لوگ سبا کے اندر جو میمبرز الیکٹو کر آئے ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ 50% کے قریب میمبرز وہ ہیں جن کا کریمینل ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اندر جو ہیں وہ دیشتگرد جو تھی پرگیا سنگھ تھاکور وہ بھی الیکٹو کے چلے گئیں تو ایک تو پہلے انہوں نے ایک ایسی پارلیمنٹ الیکٹ کی جو کریمینل سے بھری ہوئی تھی اب جو انہوں نے ڈی جی آئی بی اور ڈی جی رو بھی اپائنٹ کی ان کا بھی کچھ ٹریک ریکارڈ اتنا کوئی صاف نہیں ہے دیکھیں جیسے کہا نا یہ سب آر ایسیس کے لائلسٹ ہیں یہ سب ہندوز گائنسٹ ہیں ان کا جو ماضی ہے اگر آپ ڈی جی آئی بی اور ڈی جی رو کا اگر آپ پیک گراؤنڈ دیکھیں تو کوئی خالستان پہ سپیشلائز کرتا ہے کوئی کشمیری ریجسٹنس کو تباہ کرنے کے لیے ان میں کام کرتا رہا ہے کوئی نیکسلائیٹس پہ کام کرتا رہا ہے یہ ایک میں صحیح کا آدمی تھا وہ لنڈن میں پوسٹڈ تھا اور وہاں پہ اس میں اتنی بھی پنجابی موومنٹس تھی جن میں زیادہ تر سکھ تھے ان میں انہوں نے ہندووں کو داخل کر کے پوری موومنٹس کو ہائی جیک کر لیا تو یہ سب ورزن اور سیبوٹاج میں یہ جاسوسی میں کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ان کا بڑا ہسی تجربہ ہے میڈلیج میں دبائی پوسٹڈ رہا ہے وہاں سے میڈلیج آپریشنس پرٹرول کرتے رہیں گے یہ دونوں افراد تو اب جو کچھ یہ آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ جو تجربہ لے کر آئیں گے یہ سارا استعمال کریں گے بیلے کے سلوچستان لیبریشن آرمی کو بیلڈ کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کو بیلڈ کرنے کے لیے ایم ٹی ایم کے ایلیمنٹ جو الداف حسین کے لائلسٹ ابھی بھی کراچی میں ہیں ان کو استعمال کر کے ریاست پاکستان کو اندر سے تبا کرنے کے لیے تو ایک ہم ان کے آنے سے اور جس طرح پاور بی جی پی کو ملی ہے انڈیا میں جس طرح وہ اپوزیشن کو کر رہے ہیں جس طرح ایک فاشسٹ بیلڈ ہو رہی ہے اور جس طرح یہ اصلاح ہرید رہا ہے پوری دنیا اگر آپ صرف ان چیزوں کو میپ کریں ایک پیٹن بیلڈ کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بیلڈ ہو چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم جتنا مرضی امن کی بات کر لیں انڈیا کے ساتھ ایک براہ راست تصادم ہمارا ناگزی ہے اور اس سے پہلے انڈیا میں بسنے والے پچیس کروڑ مسلمان جس طرح زبا کیے جائیں گے وہ ایک اتنا عذیت ناپ پہلو ہے وہ تو سلسلہ شروع ہو چکے ہیں جیسا مسلم جینسائیڈ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس وقت کروڑوں کی تعداد میں انڈیا میں تلوارے بنائی جا رہے ہیں ہر گھر میں وہ ہندو کھل کر کہہ رہے ہیں آج ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو کوئی ڈرخوف نہیں ہے ان کی بیک پہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہماری سپورٹ کے لیے کھڑی ہے وہ پوری ریاست اب ان کو سپورٹ کر رہی ہے بی جی پی کی ایک عورت نے تو کھل کے کہا کہ دستر ہندووں کا گینگ بنائے جو جا کے مسلمان عورتوں کو ریپ کریں بلکل ایسا ہے اور یہ تو ڈاکمنٹیڈ بات بلکل ایسا ہے اور ہزاروں لاکھوں جگہوں پہ یہ تلواریں تیار کر رہے ہیں کروڑوں تلواریں بنایا جا رہی ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہر ہندو کے ہاتھ میں ہم تلوار دیں گے اور ہمارے بس میں ہوتا ہم ایلمجیز دیں گے ایلمجیز دیں گے اب یہ باتیں چھپ کے نہیں ہو رہے ہیں یہ مینسٹریم میڈیا پہ ہو رہی ہیں یہ ہیدراباد ڈکن کی جو مسلم مجورٹی ایریا ہے اس کی گلیوں میں یہ فلیگ مارچز کر رہے ہیں ہندو پروکیٹیو نعرے لگاتے ہیں جیشری رام کے نعرے لگاتے ہوئے تاکہ بھڑ گائیں مسلمانوں کو اس وقت پورے ہندوستان میں جتنی بڑی بڑی مسلمان اشراف کیا ہے آپ دیوبند کو الگ کر دیں کیونکہ وہ ابھی بھی مشرقوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے لیکن جتنے بھی مسلمان اشراف کیا جائے درگاہ حضرت مہین دوین چشتی والے ہوں یا دہلی میں ہوں یا ازمیر میں ہوں وہ سب کے سب اس وقت مجورٹیو کے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے پر ایرانچ میں دکھائی ہیں ویڈیوز دکھائی ہیں بلکل کہ ہم کہاں جائیں کس سے مدد مانگیں اور یہی بات ہم پاکستانی قومت اور اشرافیہ سے پاکستانی قومت کہیں گے ایک گجرات میں جس طرح مسیکر ہوا تھا اگر وہ مسیکر پاک انڈیا کے ہر شہر میں ہونے لگے پچیس کروڑ مسلمان ہیں جنہیں ہوتے ہیں ان کو تو اصلاح علاقہ بھی نہیں دیا جاتا چھوڑی بھی نہیں ان کے پاس بڑے شہروں میں پراپرٹی نہیں خرید سکتے ازید صاحب یہ تو بہت برکی بات ہے ان کو تو بڑے شہروں میں پراپرٹی خریدنے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس اب تو آپ جیسے کہا مسلمانوں کو کہ آپ بھولیے بدل لیں آپ نام بدل لیں ایک لائر نے انڈیا کا اتنا بڑا لائر کہتا ہے میں نام بدلنا چاہتا ہوں اتنا مسلمان نام کے ہندو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے harassment ہو رہی ہے یعنی جب elite پڑی لکھی ہے اسرافیہ کا یہ حال ہے انڈیا میں تو غریب مسلمان جو بچارہ ہیٹوز میں اور جو بڑے پسماندہ علاقوں میں اور جگیوں میں رہتا ہے اس کی جانمال عزت اور عبرو اب اس کی کون حفاظت کرے گا جی رو جو آئے وہ خالستان کے اوپر جس طرح انہوں نے کام کیا وہ سارا آپ نے بتایا تو اب ان کے آنے کے بعد کشمیریوں کے اوپر نیکزلائٹس جو ہیں ان کے اوپر یا سکھ جو کون بھارت میں جو باسری ہے ان کے اوپر تو ظلم و ستم جو ہے وہ مزید زیادہ نہیں ہو جائے گا یہ وہی پیٹن اختیار کریں گے جو اسرائیل کر رہا ہے دیکھیں اسرائیل کے ساتھ اس طرف بہت سٹرونگ سٹریٹیجک پارٹنرشپ انہوں نے پیلٹ کی ہوئی ہے یہ اطلاع بھی اسرائیل سے خرید رہے ہیں ایون بالا کوٹ پہ جو بم انہوں نے گرائے تھے وہ اسرائیلی بم تھے آپ کو یاد ہوگا اور مزید یہ سارا جو جاسوسی اور سرویلنس کا جتنا نظام ہے جو ڈرونز ان کے پاس ہے وہ سب اسرائیل پہ آ رہے ہیں ان کے دی جی راہ کی ایکسبرٹیز میں یہ بھی ہے کہ یہ فیک سرجیکل سٹریکس اور فیک ائر سٹریکس بھی کرتے ہیں جی بہرحال ان کا یہ کیونکہ سارا نیریٹیو اور پروپاگینڈا اور ڈسنفرمیشن ان کا ایک بہت سٹرونگ ایلیمنٹ ہے جس طرح اسرائیلی رہا سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ان کی جو ڈسنفرمیشنش کو ہم ایکسپوس کرتے رہیں گے اس کام کے لیے پاکستان کا پیٹریوٹک میڈیا پاکستان کے پیٹریوٹک میڈیا جو سوشل میڈیا پر ہیں یہ وہ اس ایکسس کو رسپانڈ کر رہے ہیں پاکستان آرمی سوشل میڈیا اور انفرمیشن وارفئر کو نہیں لڑ سکتی جب تک کہ پاکستانی پوری قوم سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان اور آپ جیسے پیٹریوٹک میڈیا انکرز جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو ڈیفنڈ نہ کریں اور اللہ کا فضل ہے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے جی ان کو ایکسپوس کریں گے انشاءاللہ جو اس وقت جو اس وقت سیچویشن بلڈ ہو رہی ہے انڈیا میں اس کے اوپر حیدر ہم بہت آپ کی توجہ لانا چاہیں گے پوری قوم کو مخاطب کر کے بات کریں گے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کو زباہ کرنے اور قتل عام اور بحرمتی کا سلسلہ ویسا شروع ہو جاتا جیسے پاکستان میں یا سیونٹی ون میں انہوں نے کیا اس پاکستان میں تو پھر پاکستانی قوم اور ریاست اور عوام کیا کرے بلکل جی سب یہی میرا سوال اگلا آپ سے یہ تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو چکے جینوسائٹ کا اور اب یہ آئے دن اس کے اندر جو ہے شدت آتی جاری ہے جو ایک واقعے کو دیکھ کے اندو ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں وہ اگلا واقعہ جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ ظلم و بربریت کرتے ہیں ان کے حوصلے کھل چکے ہیں ان کی بیک کے اوپر ان کی گورنمنٹ کھڑی ہے سٹرونگ لوگ ہیں ان کی بھارت کے سٹرونگ لوگ ان کی بیک پہ ہیں تو اب یہاں پہ کیا کردار ہونا کیا چاہیے ہمارا دیکھیں آپ کو یہ یہ بتائیے اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں کہیں آپ کو انڈیا کی کنڈیمنیشن انڈیا کو ایکسپوز کرنا نظر آرہا ہے جس قسم کا ظلم انڈیا کر رہا ہے جس قسم کی فیشزم وہاں آ چکی ہے جس طرح مسلمانوں کا جینوسائٹ شروع ہو گیا ایون دلیتوں اور عشائیوں کے خلاف آپ کو دنیا کا میڈیا کو اس پر انڈیا پر پریشر ڈالتا نظر آرہا نہیں کیونکہ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی اس دنیا میں جس کی لاشی ہے اس کی پینس ہے یہاں پہ ظلم نہیں دیکھا جاتا یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے جیو پولٹیکل الائنسز کیا ہیں کس کے کس سے مفادات وابستہ ہیں اس لیے چاہے وہ چین میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی مسلم دنیا میں بات نہیں کرے گا کیونکہ چین کے ساتھ آپ کے تجارتی تعلقات ہیں لہذا وہاں انسان کیان کے مسلمانوں کو زبا کروا دیں ہم نہیں بولیں گے انفورچنیٹلی یہی معاملہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے یہی معاملہ پلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اب یہی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو ظلم دنیا کی بڑی بڑی ساختوں کے انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں بڑی مارکٹ ہے انڈیا بڑی مارکٹ ہے لہذا اب پاکستان کو یہ انیشیٹیو لینا ہے دیکھیں ہم دو ایکسس پہ انیشیٹیو لے سکتے ہیں ایک ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں نائنٹین نائنچی ٹو کی بات ہے